اللہم صلی على محمد وعلا لمحمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انہا حمید مجید بھائیو قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے اپنے پیارے محبوب امام کائنات سید الولین وال آخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت حق دینے کا طریقہ ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں سورہ علی امران کی آیت نمبر سکسٹی فور بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَاب تَعَالَوْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللہ نعبودہ اللہ آؤ اہلِ کتاب آؤ جیوز اور کرسچنز ہم اس ایک بات پر تو اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کومن ہے مشترک ہے یونینمسلی ہم ایگریڈ ہیں اللہ نعبودہ اللہ کہ مت پوجہیں کسی کو سوائے اس اللہ کے اور آپس میں ہم ایک دوسرے کو اپنا رب نہ مان لیں اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ مو پھیر لیں تو ان سے کہو کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ ہم نے تو سر تسلیم خم کر دیا ہے اپنے رب کے حضور تو کومن ٹرم سے بات شروع کرنی چاہیے علماء جو ہیں وہ ہمیشہ اختلاف سے بات شروع کرتے ہیں اور قرآن کہتا ہے کومن ٹرم سے ہماری کومن ٹرم کیا ہے تو اس سے میں بات شروع کرنے لگا ہوں اسی قرآنی حکم پر عمل کرتے ہوئے حدیثِ متواترہ غدیرِ خم کی حدیث جو اہلِ سنت اور اہلِ تشیعوں کے درمیان کومن ہے اور یہ متواترہ حدیث ہے اہلِ سنت کی موتبر ترین کتاب صحیح مسلم میں فضائلِ علی وعدہ جو چپٹر ہے اس میں انٹرنیشنل نمری کے مطابق چار ترک امام مسلم بن حجاج کو شہدی رحمہ اللہ المتوفہ دو سو اکسٹھ ہجری لے کر آئے چہہزار دو سو پچیس چہہزار دو سو چھبیس چہہزار دو سو ستائیس چہہزار دو سو اٹھائیس چار ترک غدیرِ خم کی حدیث کے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے حجت الودا کے بھی بعد کا خطبہ ہے اس کے جسٹ ڈھائی سے تین مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے یعنی یہ سوپر سیٹ کرنے والا ہے حجت الودا کے خطبے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ واپس آ رہے تھے اٹھارہ ذو الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ صحیح مسلم کا میں نے حوالہ دے دیا اہلِ تشیعوں کے ہاں بھی حدیث موجود ہے غدیرِ خم کی حدیث تو اسے غدیرِ خم کیونکہ وہ خم نامی گاؤں تھا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے لیے پڑاؤ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ اس کے الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہے اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کرلوں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا اور زید ابن ارکم کہتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور امت نے چھوڑ دی کتاب وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعُونَ وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو یہ ہے اللہ کی رسی صحیح مسلم کی حدیث کے تحت اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہلِ بیعت ہیں میں اپنے اہلِ بیعت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہلِ بیعت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہلِ بیعت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں لیکن امت نہیں ڈری تین دفعہ آپ نے فرمایا آپ کو یہ غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کی امت آپ کی وفات کے بعد اہلِ بیعت کے ساتھ برا سلوک کرے گی بارل جو المستدرگ للحاکم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امرین کے مطابق کتاب العلم چپٹر میں تین سو اٹھارہ وہ حجت الودا کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت وہ حجت الودا کا خطبہ ہے اس میں پکڑنے کا حکم فرمایا گیا یہاں پر پکڑنے کا کتاب اللہ کا حکم اور اہلِ بیعت کے احترام کا ان کے ساتھ حسنِ سلوک کا حکم فرمایا گیا یہی حدیث باقی بکس میں اس سے بھی آگے چلتی ہے صحیح مسلم میں تو یہاں تک ہے باقی بکس میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق جامعہ ترمزی میں تین ہزار سات سو تیرہ مسند امام احمد میں انیس ہزار تین سو اکیس امام ابن ابی آسم کی کتاب السنہ میں گیارہ سو اٹھاون اور سنن نسائی القبرہ میں آٹھ ہزار چار سو اٹھتر نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میرے اہلِ بیعت کے معاملے میں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور صحابہ کے سامنے یوں بلند کیا اور کہا کہ اے میرے صحابہ کیا قرآن کی یہ آیت ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائے ہیں کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تمہارا رب ہے سب نے کہا بھلا یا رسول اللہ کیوں نہیں یا رسول اللہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس آیت کے تحت تم اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہو سب نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں پھر آپ نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں صحابہ کے درمیان بلند کیا من کنت مولاہو فہذا علی مولاہو پھر جس کا مولا میں اس کا مولا علی اور اسی حال میں پھر آپ نے کہا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے تو مولا کا مطلب ہے دلی محبوب جگری یار ہم اپنے علماء کو بھی کہتے ہیں مولانا سورہ تحریم کی آیت نمبر چار میں آیا فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہے اللہ اور جبریل اور فرشتے اور ایمان والے دلی محبوب اولا مولا یہ تمام الفاظ تو جو مجھ سے جگری یاری رکھتا ہے وہ علی سے بھی جگری یاری رکھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا اور یہ حدیث حدیث متواترہ ہے مَنْ كُنْتُ مَوْلَهُ فَحَادَ عَلِيُّ مَوْلَا اور شیخ زبیرلی زی رحمہ اللہ نے مشکات المصابی میں تحکیم کے دوران انٹرنیشنل امنی کے مطابق چھہ ہزار اکانوے نمبر اور اکسٹھ سو تین نمبر حدیث کے فوٹ نوٹ پر لکھا یہ حدیث متواترہ ہے حدیث متواترہ حدیث کی سب سے بیسٹ قسم ہوتی ہے جس کا جھوٹ پر تصور بھی نہیں ہو سکتا چند احادیث ہیں جو متواترہ ہیں ان میں سے ایک حدیث ہے جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منصوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے یہ بھی حدیث متواترہ ہے صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے یہ اور بخاری میں بھی موجود ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں سترہ سو پچاس نمبر اس من کنتو مولاہ فہاد علی مولا کے درجنوں ترک نکل کیے مختلف صحابہ سے کم از کم یہ بائیس صحابہ سے یہ حدیث روایت ہے اور انہیں بس سارے ترک جمع کیے اور کہا یہ حدیث متواترہ ہے الحمدللہ یہاں پر میں ایک جملہ بول دوں بھائیو اس بات میں کوئی جھگڑا نہیں ہے اس میں جھگڑا کرنا ہی نہیں چاہیے کہ مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں ہے اصل جھگڑا یہ نہیں ہے اگر بالفرض مولا علی کو اختیار ہو تب بھی اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو مشکل اور پریشانی کے لیے پکارنا خالصتا شرک ہے بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے تو بارش فرستوں سے مانگیں گے یا اللہ سے تو بالفرض شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ یا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اختیار بھی اللہ نے دیا ہو تب بھی مولا علی کو پکار نہیں سکتے پکاریں گے اللہ کو مولا علی بھی اپنی نمازوں میں ایہا کا نعبدو و ایہا کا نستعین پڑھتے تھے اور نماز کے باہر بھی ہم نے بھی یہی کرنا ہے مولا علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو اللہ کو مشکل اور پریشانی میں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیر وہ بکارے گا اور اس حوالے سے ایک آیت میں بڑی کرٹیکل سورت النمل کی آیت نمبر سکسٹی ٹو ہے ام میں یجیب المنطر اذا دعا بھلا بتاؤ تو کون ہے وہ جو ازتراب اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے وَيَكْشِفُ السُو اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْبِ اور وہ زمین میں تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے تمہارے ماں باپ بڑھتے ہیں تم تمہارے باپ تمہاری اولاد بتاؤ یہ سارے کام کون کر رہے ہیں جو مشکل میں گھرے ہوئے کی فریاد کو سنیں اس کی تکلیف بھی دور کر دیں اَعِلَاهُمْ مَعَلْلَا کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور علاوہ بھی ہے جس کی یہ خوبیاں ہو اس آیت کے تحت جو بھی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کو دعا کے لیے پکارتا ہے وہ اسے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے مترادف الہ مان رہا ہے یہ ہے اصل مسئلہ مسئلہ یاہلی مدد کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اِعَا کَنَسْتَيْن کی اپرَوپْرِيَٹْ ٹرَنسلیشن ہے غائد میں مدد کے لیے صرف توجہی کو پکارتا ہے ظاہری اس باب میں آپ ضرور پکاریں وہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْغُدْوَانِ لیکن آپ یہاں پر مجھے بیٹھے ہیں مجھے میں آگا کہ تم بھائی پانی پھلا دیں یہ تو ٹھیک ہے آپ بغداد میں ہیں وہاں بھی قبر کے اندر ہیں اور میں کہوں بھائی مجھے پانی پھلا دیں وہی بات وہی جملہ چونکہ غائب میں ہوگا یہ دعا کی کیٹیگری میں فال کرے گا اور یہ اللہ تعالی اس چیز کو کبھی معاف فرمانے والا نہیں لہذا مولا علی کا ماننے والا وہی ہوگا جو اللہ کو پکارے گا اور مولا دلی محبوب اس کے سپورٹ میں صحیح مسلم کتاب الامان میں قربان جاؤں امام مسلم لے آئے امام کے چپٹر میں صحیح مسلم میں کتاب الامان دو سو چالیس نمبر حدیث ہے انٹرنیشن نمبر کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق محبتِ علی is the litmus test of ایمان کسی کو ٹیسٹر لگانا ہے کہ یہ مومن ہے یا منافق مولا علی کی محبت اس کے دل میں ہے تو مومن اور اگر بغز ہے تو وہ منافق صحیح مسلم دو سو چالیس نمبر حدیث لیکن مولا علی کی محبت یہ نہیں ہے کہ یا علی مدد کہا جائے مولا علی کی محبت یہ ہے کہ مولا علی اللہ کو بکارتے تھے ہم نے بھی اللہ کو بکارنا ہے بھائیو غدیرِ خم کی حدیث میں بڑی حرام کن بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ حجت الودا پہ کیوں نہیں دیا وہ روایتیں آتی ہیں وہ ضعیف ہیں اصولِ محدثیم غدیرِ خم پہ کیوں دیا اس کی ٹیکنیکل ریزن سمجھیں غدیرِ خم پہ صرف اہلِ مدینہ اور اہلِ شام رہ گئے تھے اور یہی بدبخت شامی مولا علی کے خلاف صفین میں کھڑے ہوئے اور یہی وہ اہلِ مدینہ تھے جنہوں نے اہلِ مدینہ کو لوٹنا تھا واقعہ حرام یزید نے جو قتل عام کروایا مولا حسین کی شہادت کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرٹیکلر اہلِ شام اور اہلِ مدینہ کو ڈھرایا تھا انہوں نے ہی بعد میں انہوں نے کام پانا سی جنہوں کے اندے نے آپ نے کہا تو سی بندے دے پتر بڑھ جائی ہو وی بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ انسار کی محبت ایمان کا حصہ ہے اور انسار کی اولاد زبا کر دی گئی انہی لوگوں نے زبا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان کو ڈھرا دیا تھا کہ خدا کے لیے آپ یہ کام نہ کرنا دیکن امت باز نہیں آئی اور اہلِ بیعت کے ساتھ ظلم کیا وہ انشاءاللہ تعالی آ بھی جائے گا لہٰذا میں یہاں پر ایک بات کلیر کر دوں جن لوگوں نے بھی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی علیہ السلام کو دکھ دیے چاہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہوں حضرت امر ابن آس رضی اللہ عنہ ہوں یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ہوں ہم ان سب کو غلطی پر مانتے ہیں مولا علی کے ساتھ ہیں ہم لیکن لیکن نہ تو ہم ان کی غلطیوں کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں اور نہ ہی اس بنیاد پر ان پر لعنت کے قائل ہیں ان پر لعنت کرنا انہی کی جاری کردہ غلط ٹرینڈ کو جاری کرنا ہے وہ آگے آپ کو پتا چل جائے گا صحابہ کو ممروں پر لعنت شروع کس نے کروائی لہٰذا ہم کسی بھی صحابی کے حق میں چاہے وہ امیر معاویہ ہوں چاہے وہ عمر ابن آس ہوں یا مغیر ابن شعبہ ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین لعنت کے قائل نہیں غلطی سو بسم اللہ تلتی تو قرآن پاک میں حضرت آدم سے زیادہ مرتبہ کس کا سات دوہ غلطی بیان ہوئی ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی صحابہ ہی تھے ان کی علا نے غلطی بیان کی غلطی کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کو برا ولا کہہ دیا ورنہ کیا اللہ تعالی خود یہ کر رہا ہے نہیں اس سے ہوتا ہے جیسے صورت العراف میں آئے کہ ہم نے قصہ اور آدم اس لئے ابلیس کا بیان کیا تاکہ اے اولاد آدم جسنا تمہارے باپ کو ورگلا دیا تھا شیطان نے تمہیں کہیں ورگلا نہ دے تو اگر حضرت آدم کی غلطی کا بیان کوئی گستاقی نہیں ہے تو ان لوگوں کی غلطیوں کا بیان بھی محدثین نے گستاقی نہیں سمجھا لہٰذا یہ کتابوں میں انہوں نے احادیث لکھی یہ معاملہ شروع سے کلیر کر لیں احترام اپنی جگہ ہے غلطی غلطی ہے لیکن دوسری طرف جن لوگوں نے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ ظلم کیا اور ان کو جو ہے وہ دا حق قتل کیا ان کو تو ایک پرسنٹ بھی گنجائش نہیں دی جا سکتی ان میں سے کوئی بھی صحابی نہیں ہے ہاں صحابہ کی اولاد ضرور ہے تو صحابہ کی اولاد کیا نو علیہ السلام کے بیٹا قرآن میں آیا وہ کافر تھا تو اس کی وجہ سے نو علیہ السلام کو تو برا نہیں کہا جا سکتا عمر ابن سعید وہ سعید ابن ابی وقاس کا بیٹا تھا اور سعید ابن ابی وقاس اشرا مبشرا اور صحیح مسلم سے میں حدیث پڑھوں گا یہ وہ شخص ہے جو عزت امیر معاوی کے موہ پہ کہتا تھا تم مجھے کہتے ہو کہ علی کو گالیاں نکالو اللہ کی قسم تم میرے سر پہ آرہ بھی رکھ دو میں تب بھی علی کو کبھی گالیاں نہیں نکالوں گا وہ آگے میں انشاءاللہ حدیثیں صحیح مسلم سے اور سن نسائی سے انشاءاللہ بیان کرتا ہوں تو امام حسین علیہ السلام کی کوشش اور جد و جہد پر ڈسکس کرنے کو اسی لئے دبایا جاتا تھا کہ اس میں پھر اور لوگوں کے بھی نام آئیں گے اور میں نے بتایا امام غزالی جیسی شخصیت کہہ رہی ہیں کہ واقعہ کربلا نہ بیان کرو حرام ہے بڑوں بڑوں کے نام آئیں گے لہٰذا یہاں پر میں انصاف کا تقاضی سمجھتا ہوں مولانا مدودی رحمہ اللہ ان کی علمی غلطیاں اپنی جگہ لیکن انہوں نے جو خلافت اور ملوکیت کتاب لکھ کر امت کی خدمت کی ہے لوگ پراپو گھنڈا ضرور کرتے ہیں جیسے کوئی توحید کی بات کرے اس میں کہتے ہیں وہ بھی ہو گیا ٹھیک ہے یہ گستاخِ رسول ہے کسی تسیہل دیسکول آکے بہت پتا لگے گا کہ اصل محبے رسول ہے کون انہوں نے سب انہوں نے بگاڑ لئی ہے انہوں نے تو سب سے بگاڑ لئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو یہ کیا گستاخِ رسول ہیں تو اس نے پراپو گھنڈا کیا جاتا ہے تو مولا مدودی کے خلاف کیا گیا تھی ایک مدودی تے سو یہودی ٹھیک ہے میں کہنا بالکل ایک مدودی سو یہودی مولویاں تے پا رہی ہے تو انڈے مولویاں تے کردار آپ کے مولویوں کا علماء کا کردار یہودیوں والا ہے جیسے علماء یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چھپاتے تھے جو تورات میں تھی آپ کے علماء نے بھی چھپائیں تو مولا مدودی سو یہودیوں پر غالب ہوئے ان کے سو مولویوں پر اور وہ حق بات اپنی طرف سے نہیں بخاری سے مسلم سے اور اہل سنت کی تاریخ سے بتائی اور اس کے بعد ایک ایک ایکسپلوئین ہوا اور میں نے یہ خلافت و ملوکیت ان کی کتاب پڑھی نہیں تھی میں تو اس سے پہلے یہ رسرچ پیپر لکھ چکا ہوں میں نے کتاب تو بعد میں پڑھی میں نے کہا مدودی صاحب اچھا تو بہت پہلے یہ کام کر گئے خلافت و ملوکیت آپ ایک دفعہ ضرور لے کر پڑھیے گا اور یہ میرے رسرچ پیپر تو الحمدللہ احادیث ہیں